اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و میڈے آپ سب ٹھیک ہوں گے شریعت سے ہوں گے ویلکم ہے آپ کو میرے یوٹیوب چینل ایسری ایوری میں لاب برڈ بریڈنگ سیریز ایپیسوڈ 25 آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انفرمیٹیو ہونے لگا جی ریڈ آئی جو چک ہوتے ہیں وہ سروائیو کیوں نہیں کر پاتے ایک دن دو دن کے بعد جو ہے ایکسپائر ہو جیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے ریڈ آئی چک کو جو ہے وہ سروائیو کیسے کریا جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایک نیو سینسر کے لیے بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے جب اس کے چکس ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ہی ڈاؤن چلا جاتا ہے ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنے شوک سے پیسے خرچ کے میں نے یہ پیر لے کے آیا تھا اور میں ریڈ آئی چک لینا چاہ رہا تھا پر وہ سروائیو نہیں کر پاتے اور وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں تو اس کا شوک ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ یار آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایکسپائر کیوں ہو رہا ہے آپ سے اگر بھی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا شوک ختم کرنے اور کہ جی آپ میرے پیسے ضائع ہو گئے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے وہ غلطی کیا ہو رہی ہے تو جتنا میرا ایکسپیرینس ہے جتنا میں جانتا ہوں جتنا میں نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے اتنا آپ تک پہنچاؤں گا اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو کومنٹس کر کے آپ بتا سکتے کہ ایک طریقہ ہے جسے ایڈا ڈائی بچہ سروائیو کر سکتا ہے میں خود ایک نیو فینسیر ہوں تو میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں میرا جو کونٹنٹ ہوتا ہے اس سے ایک نیو فینسیر ریلیٹ کرتا ہے تو میں اگر بات کروں جیسے پیل فیلوز ہوتے ہیں کریمینوز ہوتے ہیں البائنوز ہوتے ہیں ٹھیک اب نیو فینسیر تو اگرم پیل سالو یہ کریمینوز پہ نہیں جاتا وہ البائنوز لے لیتا ہے ایڈا ڈائی برڈ ہے تو کونٹنوز لے رہتا ہے اس کو کونٹنو میں بھی شوار ہوتا ہے میں نے ایک کونٹنو کا پیر لگایا وہا تھا پور ایکس اس نے دیئے تھے جس میں اس نے دو فرٹائل کیا تھے دونوں میں سے ایک نکلتی ایکسپائر ہو گیا تھا فیمل نے فیڈ نہیں کرائی ہوئی تھی اور دوسرا جو ہے وہ ٹونٹی ڈیز کا ایکسپائر ہوا تھا اس کی لیک جوائنٹ کا مسئلہ نکل آیا تھا میں نے ویڈیو بھی بنائی چیز کے اوپر تو رڈ آئی چیک کا یہی ایشو ہوتا ہے ایک تو اس کا امیون لیبل جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہوتا بلڈ آئی جو ہے اس کی سٹرونگ نہیں ہوتی اور اس کا جو ڈائیجیشن سسٹم ہوتا وہ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے جس وجہ سے برڈ جو ہے وہ رڈ آئی سروائیو نہیں کر پاتا مومن جو ہے وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی پہلی وجہ ہوتی ہے برڈ کے ڈائیجیشن سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا ہے فی میل جو ہے اپنے چک کو فیڈ صحیح سے نہیں کرا پاتا ہے پہلے 8 سے 10 دن جو ہے وہ فی میل اپنے جو چک کو فیڈ کراتی ہے وہ لیکوڈ فارم ہوتا ہے جس کو کراپ مل کہتے ہیں برڈ سوافوڈ کھاتا ہے اس کو ڈائیجیسٹ کرتا ہے پھر اس کو کنورٹ کرتا ہے جس کو کراپ مل کہتے ہیں وہ کراپ مل جو ہے وہ بچوں کو 8 سے 10 دن جو ہے وہ فیڈ کراتی ہے خاص کر آپ نے جب اپنے برڈ کو سوافوڈ دینا تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کے اوپر مورنگا کا استعمال کرایا جائے ہاروز کا گرٹس کا استعمال کرایا جائے ٹھیکا پانی کے اندر آپ نے اپل وینگر یوز کرنا ہے چورکا اس کے بینیفل یہ ہوتا ہے برڈ سوافوڈ کھاتا ہے پانی پیتا ہے وہ خود اس کو اچھے طریقے سے پہلے ڈائیجیسٹ کرتا ہے تو وہ جب آگے چک کو اپنے فیڈ کراتا تو اس کے اندر جو بھی اپنا ایڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جب چک لیتا ہے تو اس کو ڈائیجیسٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ریڈ آئی جو ہے وہ بلکل ہی جب ہیچ ہوتا ہے تو بہت ہی ویک ہوتا ہے ایون کہ وہ اپنی مدر کو آواز دے کہ اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے فیڈ چاہیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے اس سے آواز بھی نہیں نکالی ہوتی ہے اور وہ بلکل گرا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ نے اپنے برڈ کو پانی کے اندر سپارک کیوز کرانا ہے بہت ہی اچھا الیکٹرل آئیڈا ہے ٹھیک ہے پرسنلی یوز کرا رہا ہوں اور پانی میں آپ اس کو یوز کرا سکتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں ٹھیک ہے آپ برڈ کی قانٹری کے ساتھ سے اگر آپ کے اچھنگ سارے برڈ کی سٹارٹ ہوئی گیا تو اسے ساتھ سے اس کو ایڈیسٹ کرنے یا آپ کا ایک پورڈ ہے جس میں آپ پانی دے دیں اس میں 1 ایمل کا چوتھا حصہ کر لیں وہ آپ نے مکس کر کے دی دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ برڈ پانی دیئے گا سوافور کھائے گا اور وہ جب اس کو کراپ بل میں تنورٹ کرے گا تو وہ ساری کیسے اس کے اندر آجاتی ہیں وہ برڈ کو جب ویڈ کرائے گا تو اس سے برڈ کا جو سروائیور ریشو ہوتا وہ بڑھتا ہے جب برڈ تین دن چار دن سروائیور کر لیتا ہے ریڈ آئی تو وہ پھر آگے سروائیور کر جاتا ہے تو اس کے جو شروع کے دن ہوتے ہیں اس میں آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے جب ایک ہیچ ہوتا ہے بچہ نکلتا ہے تو اس کو 8 گھنڈے کے اندر فیڈ چاہیے ہوتی ہے تو آپ نے دیکھ رہا ہے ہر دو گھنڈے کے بعد برڈ کو چک کو فیڈ ہو رہی ہے نہیں تو آپ نے اس کو ہینڈ فیڈ پر اٹھا لینا ہے ہینڈ فیڈ کرا کے آپ واپس رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی بروڈر بغیرہ ہے جس میں آپ رکھ رکھنے ہیں اس میں رکھ لیں لیکن آپ نے دیکھتے رہنا ہے چھوک ہے اور فی میل دونوں اندر گئے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جب یہ فیڈ کرا دیں گیا ہے بس اب ختم ہو گیا میرا کام میں چلا جاؤں گا نیکس دے آکے دیکھوں گا جب آپ اگلے دن آکے دیکھتے ہیں اس سے پہلے اس نے بریڈ نہیں کی تو یہ بھی سٹارٹنگ میں ایشو آتا ہے کہ فی میل اپنے چھک کو فیڈ نہیں کراتے اس کو پتہ نہیں ہوتی کیا جب آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے اس کو ہینڈ فیڈ کو اٹھانا ہے اس کو واپس اگر برکس میں رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے دیکھنا چاہتے ہیں فی میل ہے جس میں 6 ایکس دیئے تھے چھے انڈے ڈالے تھے اب میں چھے کچھے کر اس سے بلوں گا تو وہ مشکل ہو جائے گا وہ فیڈ نہیں کراتے کیونکہ پہلے جو تین ہوں گے وہ چھوٹے تین سے کیونکہ زہری سے بات ایش میں بڑے ہوں گے وہ پہلے فیڈ ڈے لیں گے ان تین کو فیڈ نہیں مل پائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک تو ویک ہونا شروع ہو جائیں گے دوسرا کچھ ٹائم کے بعد ایک 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 سپائر ہوگا پھر دوسرا ایک سپائر ہوگا تو اسی سے بچنے کے لئے ہمیں فوسٹر کرنے بڑیں گے اب فوسٹر کرنے کی کیا ترتیز ہے مطلب آپ جیسے میں نے جو چک فوسٹر کرنا ہے اس کی ایج ثری ڈیز ہے تو میں جس کے ساتھ فوسٹر کروں گا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ اس سے ایک دن یا دو دن ہی بڑھا ہو مطلب وہ اگر پانچ دن کا ہے تو یہ تین دن کا تو چل جائے گا میں اگر جہاں میرے پاس چک پڑا ہوگا میں وہ تین دن کا چک اٹھا جس کے ساتھ رکھوں گا تو یہ بھی اس کو فیڈ نہیں لینے دیں گے کیونکہ فیر میل آئے گی جو بڑا بچہ ہوگا وہ پہلے فیڈ دے لے گا تو آپ نے فوسٹر کرنا ہے سیمیلر ایج کے ساتھ ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لئے آسانی بھی ہو جائے گی ریڈ آئی بچے کو سربائیو کرانے کے لئے کہ آپ نے اگر فوسٹر بھی کرنا ہے تو اس پیر کے ساتھ کریں جس کے نیچے چک بھی ٹو سے ٹری ڈیز کے ہوں آسانی سے فیڈ کر لیں گے اور کوشش کرنی ایک ریڈ آئی پیر سے جو آپ نے چک پھلوانے ہیں وہ تین چک ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ وہ آسانی سے فیڈ کر آئیں گے آپ کو بھی جو ہے وہ پابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی ان کے لئے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوگا میرا جتنے ایکسپیرینس تھا جتنا میں نے اپنے سینئر سے سیکھا ہوا تھا اتنا میں نے آپ تک مچھا ہے اس میں کوئی غلطی ہوگئی ہو اگر کوئی چیز میں نے مس کر دی ہو آپ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہوا آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو جو از آپ مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے وہاں ویڈس ایپ کا نمبر بھی ہے آپ وہاں ویڈس ایپ پہ بھی کنڈکٹیوں کے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنے شیئر کرنے اور کمنٹس کرنے تو ملتے ہیں جی آپ کے اب نیکس ویڈیو میں انچاللہ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ